اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو مگر بچ کے بارے میں ہم سب ہی نے یہی زنا ہے کہ یہ بہت زیادہ خطرناک خونخوار ہوتے ہیں شاید اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے پاس جانے کی بھول نہیں کرتا پر دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی ملکوں میں ان مگر مچوں کے بڑے بڑے فارمز ہیں جہاں ان کو پالا جاتا ہے اور ان سے کرون روپے کمائے جاتے ہیں یہاں ان کو پال کر صحیح وقت آنے پر ان کو مار کر ان کا گوشت مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اور ان کی خال سے کئی لگزری ایٹم بنائے جاتے ہیں جیسے بیلٹس، لیڈیز پرس وغیرہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دوستو مگر مچ کی فارمنگ سے پہلے مگر مچ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں جان لیتے ہیں مضبوط جبڑوں والا یہ جانور اتنا پھرتیلا ہوتا ہے کہ پل بھر میں اپنے شکار کا خاتمہ کر سکتا ہے مگر مچ دکھنے میں بہت خونکوار اور ڈراؤنہ لگتا ہے اسی وجہ سے اس کے پاس کوئی نہیں جاتا اور ایک مگر مچ پانی اور زمین دونوں جگہ پر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتا ہے ان میں دو طرح کے مگر مچ ہوتے ہیں ایک جو کھارے پانی میں رہتے ہیں اور دوسرے جو ساف پانی میں رہتے ہیں ان کی لمبائی کی بات کریں تو یہ پانچ سے سات میٹر تک لمبے ہوتے ہیں اور ایک مگر مچ کا وزن 1300 کلو تک ہوتا ہے ان کے اتنے زیادہ وزن کی وجہ سے ہی ان کو پالا جاتا ہے اور ان کا گوشت بیچا جاتا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جتنا بھاری جانور ہوتا ہے اس کی رفتار بھی اتنی کم ہوتی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ایک مگر مچ 30 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے اور دوسرے جانوروں کی نسبت اس کی بائٹ فورس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ اگر ایک بار اپنے شکار کو دھبوچ لے تو اس کی موت تیہ ہے دوستو آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہم انسان کسی بھی پتھر کو حضم نہیں کر سکتے لیکن آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اگر مگر مچ اپنے شکار کو کھاتے 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 کوئی پتھر یا اینٹ نکل جائے تو یہ اس کو آسانی سے حضم کر سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کھارے پانی والا مگر مچ سمندر میں پائے جاتے ہیں اور میٹھے پانی والے مگر مچ کھارے پانی والے مگر مچوں کی نسبت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ ایک مگر مچ سو سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے چلیے اب آپ کو مگر مچوں کی فارمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو مگر مچوں کے بارے میں اب تک تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کئی ممالک میں کروکوڈائل فارمنگ کی اجازت ہے جیسے اسٹرولیا، امریکہ وغیرہ اور تھائی لینڈ میں مگر مچ کی سکن سے بنے پروڈیکٹ اور اس کے گوشت کا کاروبار بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور دوستو تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں مگر مچوں کے ہزار سے زیادہ فارم ہیں اور ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال یہاں باران لاکھ مگر مچوں کو مار دیا جاتا ہے دوستو مگر مچوں کی فارمنگ کے لیے سب سے پہلے ان کے انڈوں کو سیف جگہ پر رکھنا ہوتا ہے تاکہ ایک بھی مگر مچ کا انڈہ خراب نہ ہو اور آپ کو بتا دیں کہ ایک کروکوڈائل فیمیل ایک بار میں دس سے ساٹھ انڈے دے سکتی ہے اور انڈے دینے کے بعد ان انڈوں کو اسی دنوں کے لیے انکیوبیٹ کیا جاتا ہے دوستو انکیوبیٹ ایک ایسا پروسس ہے جس میں جانوروں کے انڈوں کو جلدی تیار کیا جاتا ہے تاکہ انڈوں میں سے بچے خود ہی باہر آسکے انڈوں سے باہر نکلنے کے بعد ان سبھی چھوٹے مگر مچوں کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس لیور پر ان کی فارمنگ کی جاتی ہے دوستو پہلے تو ان کی خوب خدمت کی جاتی ہے اور ان کو ان کا من پسند کھانا ڈالا جاتا ہے لیکن ان مگر مچوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ صحیح وقت آنے پر ان کو کاٹ کر ان کا گوشٹ مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو مگر مچوں کو کاٹنے کے بعد ان پر سے ان کی خال اتار کر انہیں کسائی کھانے بھیج دیا جاتا ہے اور انہیں وہاں کاٹ کر کر چھوٹے پیسیز کر دیا جاتے ہیں اور پھر ان کو پیک کر کے مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کی خال کو بڑی بڑی کمپنیوں میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں یہ کمپنیاں اس سے جوتے پرس بیلٹ اور بیک بنا کر انہیں مہنگے داموں میں بھیجتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مگر مچ کی چمڑی سے بنی کسی بھی چیز کی پوری دنیا میں کافی ڈیمانڈ ہے جس کی قیمت بھی ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتی ہے دوستو مگر مچ کی چمڑی سے بنی ایک جیکٹ کی قیمت تقریباً چار لاکھ ہوتی ہے دوستو آہستہ آہستہ مگر مچوں کا یہ بزنس بہت بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ مگر مچ کی چمڑے سے بنے پورٹیک اور اس کے میٹ کو ایک ملک سے دوسرے ملک ایکسپورٹ اور ایمپورٹ بھی کیا جاتا ہے جس میں بھاری منافع ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دی ہوگی ایسی انفورمیٹیو اور انٹرسٹ نیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیتے ہیں تو اسے لائک کومیٹ اور شرکان نہ مات بھولیں تینکس پر واشنگ